آج ہم ڈسکس کریں گے سٹیتھوسکوپ کے بارے میں تو سٹیتھوسکوپ کیا ہے اس طرح کا ایک ڈیوائس ایک آلہ ہوتا ہے اکثر آپ نے جو ہے وہ ڈاکٹرز کے پاس اس طرح کا ڈیوائس جسے ہم سٹیتھوسکوپ کہتے ہیں یہ دیکھا ہوگا تو اس کا فنکشن کیا ہوتا ہے یعنی اس کا کام کیا ہوتا ہے ڈاکٹرز اسے کیوں یوز کرتے ہیں تو سٹیتھوسکوپ کو استعمال کیا جاتا ہے انٹرنل ساؤنڈز کو سننے کے لیے یعنی باڈی کے اندر ہیومن باڈی ہو یا انیملز کی باڈی کے اندر جو مختلف ساؤنڈز ہوتی ہیں تو اس کو سننے کے لیے جو ہے وہ ڈاکٹرز اس کو استعمال کرتے ہیں مثال کے طور پہ اگر ہم ہارٹ بیٹ کی بات کریں یعنی دل کی دھڑکن کی بات کریں تو وہ سنی جاتی ہے سٹیتھوسکوپ کی مدد سے جیسے یہاں پہ آپ اپنے سامنے اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک ڈاکٹر جو ہے وہ کیا کر رہی ہے یہ والے جو پارٹس ہیں یہ والے اس کو کانوں کے اندر لگا کے اور یہ والا جو حصہ ہے وہ جو یہ بچہ ہے یعنی یہ جو پیشنٹ ہے اس کے دل یعنی ہارٹ کے اوپر لگایا ہوا ہے ہارٹ بیٹ سننے کے لیے اسی طرح لنگز کی ساؤنڈ سننے کے لیے یا جو بلڈ فلو کر رہا ہوتا ہے یعنی ہماری جو خون کی نالیوں میں خون بہرہ ہوتا ہے تو اس کی آواز کو سننے کے لیے سٹیتھوسکوپ کو استعمال کیا جاتا ہے تو ڈاکٹرز اسے استعمال کرتے ہیں کہ فار اگزمپل اگر ہم ہارٹ پیٹ کی بات کریں کہ نارمل جو ہے وہ ہارٹ پیٹ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی کیونکہ ایک جو نارمل آدمی ہے ایک نارمل انسان جو ہے اس کا دل ایک منٹ میں جو ہے وہ ساٹھ سے لے کے سو دفعہ دھڑکتا ہے یعنی ساٹھ سے سو تک اگر ہارٹ پیٹ یا دل کی دھڑکن ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نارمل پرسن ہے لیکن اگر یہ بہت کم ہو جائے یا زیادہ ہو جائے تو ڈاکٹر جو ہے وہ اس ٹیتھوسکوپ کی مدد سے اس نمبر کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں تو یہ جو سٹیتھوسکوپ ہے اس کو آپ گھر پہ بھی بہت آسانی سے بنا سکتے ہیں تو اس کو بنانے کے لیے کیا کیا چیزیں ضرورت ہوتی ہیں یہ ہم دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ضرورت ہوتی ہیں جس کی مدد سے ہم سٹیتھوسکوپ کو گھر پہ بھی پریپیئر کر سکتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں چاہیے دو فنلز ہے جو اوپر سے چوڑی ہوتی ہے اور نیچے سے یہ تنگ ہوتی ہے تو اکثر آپ نے دکانوں پہ دیکھا ہوگا کہ بڑے گیلن سے تیل یا کوئی لیکوٹ ڈالنا ہو چھوٹی بوتل میں تو کیا کرتے ہیں کہ چھوٹی جو برتن ہوتا ہے چھوٹی جو بوتل ہوتی ہے تو اس کے اوپر اس حصے کو رکھا جاتا ہے اور یہاں سے جو ہے وہ بڑے گیلن سے یا بڑے برتن سے جو ہے وہ پاوڈر یا تیل ڈالا جاتا ہے تو وہ یہاں سے جو ہے وہ چھوٹی بوتل میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے فنل تو سٹیتھوسکوپ کے بنانے کے لیے ہمیں دو ایسی فنلز چاہیے اس کے علاوہ ایک ٹرانسپیرنٹ یعنی ایک جو کلیر پائپ ہوتا ہے تقریباً اس کی لمبائی کتنی ہوگی دو فیٹ یعنی تقریباً سیونٹی ون سینٹی میٹر جو ہے وہ اتنا سا آپ نے پلاسٹک کی ٹیوب یا پائپ لینا ہے بزار سے یہ ایزیلی مل جاتا ہے اس کے علاوہ دو بیلونز لینے ہیں یعنی دو غبارے لینے ہیں جن کا سائز جو ہے وہ درمیانہ ہو تو بیلونز جو ہیں وہ بہت بڑے بڑے سائز کی بھی ہوتے ہیں چھوٹے یا میڈیم سائز کے ہوتے ہیں تو ہم نے کیا لینے ہیں میڈیم سائز کے بیلونز اس کے علاوہ ایک الیکٹرک ٹیپ لینی ہے اکثر آپ نے تاروں کے اوپر دیکھا ہوگا کالے سے رنگ کی ٹیپ جو ہے وہ لگائی ہوتی جس کو الیکٹرک ٹیپ کہتے ہیں یا ریگولر ڈک ٹیپ جو وائٹ سے کلر کی ٹیپ ہوتی ہے تو ٹیپ کیا ہوتی ہے جو چیزوں کو جوڑنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں چیزوں کو آپس میں بائنڈ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اس کو ٹیپ کہتے ہیں تو اس طرح سے الیکٹرک ٹیپ یا ڈک ٹیپ استعمال کرتے ہیں اور پیر آف سیزرز یعنی کینچی ہمیں چاہیے ہوتی ہے تو اب ہم ایک انیمیشن کی مدد سے دیکھیں گے کہ کس طرح سے ان چیزوں کو استعمال کر کے سٹیتھوسکوپ کو گھر پہ بھی پریپیر کیا جا سکتا ہے تو ہم ون بائی ون کر کے اس کو ڈسکس بھی کرتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ کینچی کی مدد سے غبارے کو نیچے والی جو سائیڈ ہے اس کو کٹ کے جو چوڑی والی سائیڈ ہے یہ جو کٹی ہوئی سائیڈ ہے اس کو فنل کی جو چوڑی بڑی والی سائیڈ ہے اس کے اوپر کور کر دینا ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ ایک الیکٹرک ٹیپ لے کے تو اس کو یہاں پہ جو یہ غبارہ چڑھایا ہے نا جو بلون تو اس کو کیا کرنا ہے اس کو یہاں پہ پکا کرنے کے لیے یہ ٹیپ لگا دینی ہے نیکس ٹیپ میں کیا کرنا ہے کہ یہ جو ہم نے بنایا ہے ٹیپ کی مدد سے یہ جو بلون جو ہے وہ اس کو جوڑ کے اس کے بعد اس پائپ سے اس پائپ کے ایک کونے پہ جو ہے وہ ایک لگانا ہے اور اسی طرح کا ایک اور فنل بھی تیار کرنا ہے اوپر غبارہ چڑھا کے کیونکہ دوسرے سائٹ پہ بھی تو لگانا ہے نا تو یہاں پہ دوبارہ سے دکھا رہے ہیں کہ دوسرا فنل بھی اسی طرح سے پریپیر کرنا ہے یعنی غبارہ چڑھا کے اس کے اوپر کیا کرنا ہے ٹیپ لگانی ہے اب دوسرے اینڈ پہ کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ دوسرے اینڈ پہ اس فنل کو جوڑنا ہے اس ٹیپ کی مدد سے جیسے کہ یہاں پہ یہ بلو کلر کی ٹیپ دکھائی ہوئی ہے تو اس طرح سے کیا ہوگا کہ سٹیتھوسکوپ ہم گھر پہ بہت آسانی سے پریپیر کر لیتے ہیں تو اس کی فائنل شیپ کیا ہوگی یہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ فائنلی کس طرح سے نظر آئے گا اس طرح سے تو اب یہ جو سٹیتھوسکوپ بن گیا ہے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے کہ ایک اینڈ جو ہے یہ والا ایک اینڈ ہے اس کو جہاں پہ ہمارا دل ہوتا ہے اس کے اوپر جو ہے رکھنا ہے اور یہ جو دوسرا اینڈ ہے اس کو اپنے کان کے پاس پکڑنا ہے اور اگر ہم جو ہے وہ ایک منٹ کے حساب سے ہارٹ بیٹ یا دل کی دھڑکن چیک کرنا چاہتے ہیں تو ہم کیا کریں گے ٹائم لگائیں گے ٹائم نوٹ کریں گے اور ایک منٹ میں دل کتنی دفعہ دھڑکتا ہے یہ نوٹ کریں گے تو یہاں پہ اس بات کا جاننا ضروری ہے کہ یہ جو ہم سٹیتھوسکوپ یوز کریں گے یہ بلکل خاموش جگہ پہ یعنی فار اگزامپل اگر ہم روم میں بیٹھے ہیں تو وہ بلکل خاموش ہو تو وہاں پہ پھر ہم اس کی مدد سے ہارٹ بیٹ یا دل کی دھڑکن نوٹ کر سکتے ہیں تو اس طرح سے کچھ سمپل سی چیزیں استعمال کر کے ہم گھر پہ بھی سٹیتھوسکوپ تیار کر سکتے ہیں تو سٹوڈنٹس آج ہم نے ڈسکس کیا سٹیتھوسکوپ کے بارے میں